انٹرنل ریٹ آف ریٹن کی پرابلم پر مزید بات کرتے ہیں جیسے کہ اپنی لاس فیڈیو میں ہم یہاں تک اس پرابلم کو سالف کر چکے تھے جس میں ہم نے نیٹ پریزن ویلیو 15% پر کیلکولیٹ کرنی تھی جس کے لئے یہاں پر پروفٹ آفٹر ٹیکس آف نیو مشین تک کیلکولیشن کی جا چکی تھی اور اس کے علاوہ ایک اور ورکنگ ہم نے کی تھی جس میں ٹیکس ٹیپریسیشن کو کیلکولیٹ کیا تھا اب فردر اس کوشن کو کنٹینیو کرتے ہیں اور یہاں پر پروفٹ آفٹر ٹیکس میں دوبارہ سے ایڈ بیک کر دیتے ہیں ڈیپریسیشن کو اور یہ ایکزیٹلی وہی ڈیپریسیشن ہوگی جس کو ہم نے یہاں اوپر کیلکولیٹ کیا تھا اسی ڈیپریسیشن کو ایڈ بیک کرنا ہے اس لئے ہم نے یہاں پر اس ڈیپریسیشن کو پیسٹ کر دیا اب یہاں پر جب ایڈ بیک کرنی ہے اس کے علاوہ ہمیں کوشن میں کچھ فردر انفارمیشن پروائیڈڈ ہے جس کے لئے یہ کہا گیا تھا کہ پرچیز آف نیو مشین بھی کی گئی تھی اور پرچیز آف نیو مشین کی بھی کاسٹ کو یہاں پر لیس کرنا ہے اب کیونکہ پرچیز آف نیو مشین جو ہے وہ یہ زیرو میں کی گئی تھی ہم نے یہاں پر ایزیوم کر لیا اور یہاں پر پروائیڈڈ بھی ہے لکھا بھی گیا ہے کہ دونوں جو ہیں رپلیسمنٹ کی اور جو پرچیز کی ٹرانزیکشن ہے وہ 30 جون 2017 پر کی گئی ہے مطلب سال کے آخر پر کی گئی ہے یئر زیرو پر کی گئی ہے تو ہم نے یہاں پر جو پرچیز آف نیو مشین سے ریلیٹڈ 2.8 ملین روپیز ہے اس کو زیرو یئر میں منشن کر دیا اور اس کو ہم لیس کریں گے اس کے علاوہ فردر اگر پرچیز کی گئی ہے نئی مشین تو سیل بھی کی تھی ہم نے کوئی پرانی مشین جو کہ سیل کتنے کی ہوئی تھی 1.68.000 کی تو جب سیل کیا تو وہ ہمارے پاس انفلو آیا اس لئے یہاں پر ایڈ بیک کر دیں گے سیل آف اورڈ مشین جس کے ہمارے پاس پیسے آئے تھے وہ تھے 1.68.000 روپیز اس کے علاوہ جب سیل کی تھی اورڈ مشین کی تو اس سیل پر کچھ ٹیکس بھی آیا تھا تو یہاں پر اس ٹیکس کو بھی لیس کر دیں گے اب ٹیکس کو کیوں لیس کیا ہے کیونکہ پرانی مشین کی کوئی بھی ویلیو نہیں تھی تو اس لئے اگر وہ مشین 1.68.000 روپیز کی بکی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا منافع ہی منافع ہے تو اس منافع پر ہمیشہ ٹیکس لگتا ہے اگر لاؤس ہو تو پھر اس میں ٹیکس سیونگ ہوتی ہے لیکن یہاں پر کیونکہ لاؤس نہیں ہے بلکہ یہ پروفٹ ہے کمپنی کے لیے کیونکہ کمپنی کی مشین کی ویلیو نہیں تھی تو وہ جتنے بھی پیسوں کی بکی ہے اتنا پیسہ اس کے لیے انفلو ہے لگے گا تو اب اس مشین سیل آف اولڈ مشین پر 0.30 کا ٹیکس لگائیں گے تو یہ آ جائے گا 50,400 روپیز کا ٹیکس اون سیل آف اولڈ مشین اب مزید کوشن میں نیو جو مشین ہے اس سے ریلیٹڈ سکریپ ویلیو گیون ہے جو کہ پانچ لاکھ روپے کی ہے تو ہم ہمیشہ سکریپ ویلیو کو ایڈ بیک کر دیتے ہیں اور سکریپ ویلیو کو آخری پروجیکٹ کے آخری سال میں ایڈ کرتے ہیں اس لیے یہاں ہم ایئر فور میں سکریپ ویلیو کو ایڈ بیک کر دیں گے اس کے بعد پھر یہاں پہ ہم نے ایک ٹیبل بنایا تھا جس میں ٹیکس ٹیپسیشن نکالی تھی تو مشین کی ریٹن ڈاؤن ویلیو بھی آ رہی ہے ہمارے پاس جو کہ ہے 1.46167 روپیز ملین کی مطلب مشین بیسیکلی اتنے کی بکنی چاہیے لیکن اگر آخر میں مشین کی ویلیو پانچ لاکھ روپے کی بچ گئی ہے تو مطلب کمپنی کو کچھ نقصان ہوا ہے تو نقصان ہم کس طرح سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اس ریٹن ڈاؤن ویلیو میں سے اگر سکریپ کو لیس کر دیں تو یہ 9,61,617 روپیز کا لاؤس آ گیا ہے اب اس لاؤس کے اوپر 30% ٹیکس کا ریٹ اپلائے کر دیں گے تو وہ جو ٹیکس کا ریٹ ہو جائے گا یہ ہمارے پاس ٹیکس سیونگ آ جائے گی تو جو ٹیکس سیونگ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے 2,88,485 روپیز کی جس کو ہم یہاں پر ایڈ بیک کر دیں گے ٹیکس سیونگ کے نام سے اور یہ ٹیکس سیونگ بیسیکلی نیو مشین کے لاؤس پہ ہے اس کو ہمیشہ ہم خود کیلکولیٹ کریں گے اس سے ریلیٹڈ ہم نے دیکھا تھا کہ لاؤس سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفارمیشن نہیں تھی ہم نے اپنی ورکنگ میں جا کے وہاں سے لاؤس سے ریلیٹڈ انفارمیشن کو گیدر کیا اور یہاں پہ اب اس کو لکھ رہے ہیں کہ اس کا جو ٹیکس سیونگ آئے گی لاؤس پر وہ اتنی آ جائے گی پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ اگر بینیفٹ ہوگا جس طرح سے یہاں پر سیل پروسیڈ پر بینیفٹ ہوا تھا تو ٹیکس کو لیس کیا تھا اگر لاؤس ہوگا تو ٹیکس کو ایڈ بیک کریں گے کیونکہ وہ ایک سیونگ بھن جائے گی تو یہاں پہ اب ہم نے ٹیکس کو ایڈ بیک کر دیا اب جب ٹیکس کو ایڈ بیک کیا تو پھر ہمارے پاس آ جائیں گی اب آئیں گی جو وہ آئیں گی ٹوٹل آفٹر ٹیکس کیش فلوز اب ٹوٹل آفٹر ٹیکس کیش فلوز کے لیے کیا کریں گے کہ ان تمام کیش فلوز کو ایڈ اور لیس کر لیں گے اب بیسیکلی دیکھا جائے تو یہاں پر پرچیز آف نیو مشین جو دی گئی ہے اس کے لیے لیس دیا گیا ہے کہ یہ نیگیٹیو ہے تو یہاں پہ جب ہم کیلکولیشنز کریں گے تو اس میں تھوڑی سی کیر کریں گے کیونکہ ہم نے یہاں پر سائنس نہیں منچن کیا بلکہ یہاں پر لیس اور ایڈ منچن کر دیا ہے تاکہ ہماری جو کیلکولیشنز ہیں وہ ہم یہاں پر ایکسل پہ ایزی لی پرفارم کر سکیں تو یہاں پر کیونکہ یہ لیس ہے تو اس کے ساتھ مائنس 2.8 ملین پھر اس میں ایڈ بیک کر دینا ہے سیل مشین کی جو پروسیڈ آئی ہیں اس کے بعد لیس کر دینا ہے اس پر جو ٹیکس تھا تو یہ آ جائے گا مائنس 682400 روپیز کا آؤٹ فلو ایٹ یر زیرو اور ہمیشہ عمومن جو ہے یر زیرو پہ ہمارے پاس آؤٹ فلو کیلکولیشنز کیا جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر نیو مشین کی جو آفٹر ٹیکس تھا اس میں ہم آفٹر ٹیکس پروفٹ میں ایڈ بیک کر دیں گے ڈیپرسیشن اور اسی طرح سے باقی سالوں کے لیے بھی ہم اس کے آفٹر ٹیکس کیاش فلو اس کو کیلکولیٹ کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس سارے سالوں کے لیے آؤٹ فلوز کیلکولیٹ ہو گے اس کے بعد ڈسکاؤنٹ فیکٹر کیلکولیٹ کریں گے جو ہوگا 15% پہ تو یہ زیرو پہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمارے پاس 1 ہوتا ہے ڈسکاؤنٹ فیکٹر اور ڈسکاؤنٹ فیکٹر کے لیے جو فامولا ہمارے پاس آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ 1 پلس r ریس ٹو پاور مائنس n اس فامولے کے تروں ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں ڈسکاؤنٹ فیکٹر تو یہاں پہ 1.15 آ جائے گا اور اس کو ہم کر دیں گے ریس ٹو پاور مائنس 1 کیونکہ ہم پریزن ویلیو کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ 1 کے لیے فیکٹر کیلکولیٹ کیا جائے پریزن ویلیو کا تو وہ آ جائے گا 0.8695 تو اگر ہم اس کو بن جاتا ہے تو اسی طرح ہم باقی years کے لیے بھی ڈسکاؤنٹ فیکٹر کو کیلکولیٹ کر لیں گے تو یہ چاروں سالوں کے ڈسکاؤنٹ فیکٹرز ہمارے پاس آگئے اب انہی ڈسکاؤنٹ فیکٹرز کو as it is ہم یہاں پر لکھ دیں گے اب جب ڈسکاؤنٹ فیکٹرز لکھ دیئے تو اس ٹوٹل کیش فلوز کی بیسز پر یہاں پر پریزن ویلیو کلکولیٹ کریں گے جس طرح ابھی تک ہم کرتے آئے ہیں اس کے لیے ہم اس کو ملٹیپلائے کر دیں گے ڈسکاؤنٹ فیکٹرز سے تو ایسے ہم نے تمام جو کیش فلوز ہیں تمام جو پریزن ویلیوز ہیں ان کو کلکولیٹ کر لیا جن میں ایک آؤٹ فلو ہے اور باقی ان فلو ہے اب انہی کی بیسز پر ہم نے NPV کلکولیٹ کرنی ہے تو NPV کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ان تمام ان فلو کو ایٹ کریں گے اور ان فلو میں سے لیس کر دیں گے ہم لوگ اس 2682 کو تو یہ نیٹ پریزن ویلیو آ جائے گی 97,432 روپیز اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ جو نیٹ پریزن ویلیو آئی ہے یہ پازیٹیف فگر آئی ہے اور ہم نے کہا تھا کہ جتنا اب ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھاتے جائیں گے اتنی کام آتی جائے گی کیونکہ جتنا ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا اتنی ویلیو ریڈیوز ہو جائے گی اب یہاں پہ مطلب اگر ہم NPV کو بڑھائیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہاں پر اب 17% پر نیٹ پریزن ویلیو کو کلکولیٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم یہاں جو اوپر ٹوٹل آفٹر ٹیکس کی ایش روز ہیں ان کو لیں گے کیونکہ باقی جو ہے وہ دیٹا وہ سیم رہے گا صرف ایک ڈیفرنس آئے گا ڈسکاؤنٹ فیکٹر کا اب جو ڈسکاؤنٹ فیکٹر ہے وہ 15% کی پجائے ڈسکاؤنٹ فیکٹر 17% کو رکھیں گے اور اسی طرح جس طرح ہم نے یہاں پر ڈسکاؤنٹ فیکٹر 15% پر کلکولیٹ کیا تھا اسی طرح سے یہاں پر جو ڈسکاؤنٹ فیکٹر ہے اس کو 17% پر کلکولیٹ کر لیں گے تو اب جو ڈسکاؤنٹ فیکٹر کلکولیٹ ہوگا وہ ہوگا 1.17 raised to power minus 1 تو یہ آ جائے گا 0.854 جس کو ہم راؤنڈ آف کر کے 0.855 بھی لکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم نے چاروں سالوں کے لیے ڈسکاؤنٹ فیکٹر کو کلکولیٹ کر لیا اب اسی ڈسکاؤنٹ فیکٹر کو یہاں پر ہم لکھ دیں گے تو اس ڈسکاؤنٹ فیکٹر میں کیوں کہ یہ 0 پر ہمیشہ 1 ڈسکاؤنٹ فیکٹر آتا ہے اس لئے باقی ڈسکاؤنٹ فیکٹر کو ہم نے as it is لکھ دیا اب اسی طرح سے اس کی بھی present value کو کلکولیٹ کریں گے اور present value کے لیے ہم نے کہا تھا کہ اس total after tax cash تو اس کو multiply کر دیں گے ڈسکاؤنٹ فیکٹر کے ساتھ تو ہم نے یہ تمام سالوں کے لیے present values اس کو کلکولیٹ کر لیا ہے اب present value ہمارے پاس آ گئی ہے اب last میں کیا کرنا ہے کہ net present value کو کلکولیٹ کرنا ہے اس کے لئے بھی ہم اسی طرح سے کریں گے کہ ان چاروں کو add back کریں گے اور پھر اس میں سے less کر دیں گے outflow کو جو کہ 2862400 ہے تو یہ آ جائے گا minus 36,522 روپیز کی net present value اب ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو net present value ہے وہ negative figure ہے اور دوسری جو net present value ہے وہ positive figure اب ہمارے پاس دونوں figures complete ہو گئی ہیں positive اور negative NPV جو کہ lower اور higher rate پر calculate کی گئی تھی اب یہاں پہ ہم ان سے related internal rate of return کو calculate کر لیتے ہیں تو اس طرح سے یہاں پہ formula ہم نے internal rate of چیزوں کو incorporate کیا تو یہ formula ہمارے پاس اس طرح سے بن گیا کہ 0.15 جو کہ lower rate ہے اور NPV at lower rate آئی تھی 97,423 جو کہ positive تھی یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ NPV divide کرنی ہے NPV lower rate minus اور negative ہمارے پاس NPV آئی تھی higher rate کی جو 36,522 روپیز کی تھی اور اس کو multiply کر دیں higher rate minus lower rate سے تو جب ہم نے اس formula کو solve کیا تو IRR یا internal rate of return ہمارے پاس آگیا 16,445 percent کا اب question میں جو required rate of return ہے جو cost of capital ہے وہ 15 percent دیا گیا ہے جب کہ یہاں پر جو ہم نے internal rate تو cost of capital کم ہے جب IRR زیادہ ہے تو organization accept کر لے گی اس project کو اور replace کر دے گی old machine کو نئی machine سے تو اس طرح سے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی organization کس طرح سے دو rates پر NPV calculate کر سکتی ہے اور ہم نے دونوں rates پر NPV کو لے کر internal rate of return کا formula لگا کے internal rate of return calculate کیا اور اس پر decision making کی